سرد پانی کے تھپیڑے تھے جنہوں نے میرے منتشر احساب کو جھنجوڑ دیا میری آنکھ یوں کھل گئی جیسے کچھی نیند میں ہڑ بڑا کر اٹھا ہوں مو کا مزا کھارا ہو رہا تھا میں نے خود کو نیچے کے سمت اتھا گہرائیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس کیا میرا دم گھٹ رہا تھا صرف لمحوں کا معاملہ تھا لمحوں میں اس تحریر کا راکم ایسی گہرائیوں میں دفن ہو جاتا کہ پھر دنیا والے اس کا نام و نشان بھی نہ پاسکتے مجھے یاد نہیں کہ لمحوں کے اس اولٹ پھیر میں کیا ہوا مجھے مطلق ہوش نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں زندہ ہوں یا مر گیا میری روح عالم بالا کی طرف گوچ کر رہی تھی یا ابھی جسم سے رشتہ جوڑے ہوئے ہیں لیکن جب پانی کی ذات سے میرا سار آزاد ہوا تو پہلی بار مجھے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت ملا اور ساتھ ہی یہ احساس بھی ہوا کہ میں جلد ہی سمندر کی نظر ہو جاؤں گا میں کھلے سمندر کے رحم و کرم پر تھا تیز دوفانی لہریں مجھے ادھر ادھر پٹک رہی تھی اسی وقت لوگوں کی چیخ و پکار کی آوازیں سنائی تھی اور مجھے سب کچھ یاد آ گیا اتنے بہت سے لوگوں کو ڈوبتا دیکھ کر میرے اندر زندگی بچانے کی شدید خواہش پیدا ہوئی اور میں نے جدو جہد شروع کر دی بعض مشکلے جو یوں ہی تفریح تباہ کے لیے اختیار کر لیے جاتی ہیں کبھی کبھی بڑے کارامت ثابت ہوتی ہیں میں نے آکسفورڈ کی تعلیمی دور میں حسین دو شیزاؤں کے بدن کا قریب سے مشاہدہ کرنے کے لیے پیراکی سیکھی تھی پھر میں نے اس میں اتنی مہارت حاصل کر لی کہ پرانے پیراکوں کو پیچھے چھوڑنے لگا گھنٹوں متواتر تیرتے رہنا میرے لیے کوئی دشوار بات نہیں تھی ہر چند کے نہانے کی مسنوعی طلاب اور ایک سمندر میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے لیکن ریت کے ذرات پر دھوپ میں چمکتے ہوئے جسموں نے مجھے سمندر میں اپنی پیراکی کے جوہر دکھانے پر بارہا اکسایا تھا میں تاتیلات کے دوران سائلوں پر نکل جاتا اور چھتریوں کے سائے میں دو شیزگان افرنگ کے ساتھ زندگی کے سب سے حسین لمحے گزارتا جابر جو ایک وجی اور باوقار عرب تھا ہمیشہ اپنے مقصد میں کامیاب رہتا جب میں دیر تک پانیوں میں چھپا رہنے کے بعد سر باہر نکالتا تو حسین دو شیزاؤں کے چہروں پر اتمنان کی لہریں آ جاتی اور وہ عزت و عظمت کے احساس کے ساتھ میری جانب ملتفیت ہوتی آج معاملہ دوسرا تھا یہ موقع نہ تو کچھ کر دکھانے کا تھا نہ جلد بازی کا حالات نے مجھے جس امتحان سے دوچار کر دیا تھا اس میں صبر و تحمل کی ضرورت تھی میں نے چاروں طرف خطرہ محسوس کر کے اپنے پاؤں کو آہستہ سے جنبش دی اور پانی کے اوپر آ گیا میرے بازو میں شدید درد ہو رہا تھا جہاز کا بوائلر اچانک پھٹنی کی وجہ سے ایک حجوم مجھ پر ٹوٹ پڑا تھا اسی دوران میں میرا بازو رہ گیا اب اس میں شدید تکلیف ہو رہی تھی پانی کی سطح پر اُبھر کر میں نے تیرنے کی رفتار تیز کر دی اپنے متعلق اتنا بتا دوں کہ میں زبردست قوت برداشت کا مالک ہوں میں دیکھنے میں ایک جذباتی من چلا اور بے پروا قسم کا شخص نظر آتا ہوں لیکن اپنی زندگی کی مشکل ترین ساتوں میں میں نے ہمیشہ زبردست قوت برداشت اور تحمل کا ثبوت دیا ہے جب میرے احسان کسی قدر بحال ہوئے اور ہاتھ پاؤں کابو میں آئے تو میں نے چیختی آوازوں کی سمت تیرنا شروع کر دیا جارہ کاکا کی مقدس روح نے احمد بن طاہر کے بیان کے مطابق اپنی ہولناک تاریخ بیانک انداز میں پھر دہر آئی تھی میرا دل اب بھی یہ بات نے تسلیم نہیں کرتا تھا لیکن میرے ساتھ تباہیوں کا خوفناک تماشا ہوا تھا میں جہاز کے ان بدنسی مسافروں کی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار تھا فرق صرف یہ تھا کہ پہلے محض ان افراد پر بلائیں نازل ہوتی تھیں جنہوں نے پرسرار افریقہ کے دیوتاؤں اور ان کے مذہبی عقائد کا مذہب کا اڑایا تھا اس بار میری ایک اتفاقی اور حادثاتی گلتی کی سزا پورے جہاز کی تباہی اور اس کی معصوم مسافروں کی غرقابی کی صورت میں سامنے آئی تھی مجھے معلوم تھا کہ میری زندگی بڑی مختصر رہ گئی ہے تاحد نظر پھیلے ہوئے اس پرشور سمندر میں دوبارہ خوشکی کی شکل دیکھنے کی امید کون کر سکتا تھا اس کے باوجود زندگی کی تمنہ تھی کہ رہ رہ کر دل میں حوصلہ پیدا کر رہی تھی میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھا اور میری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح ان مسافروں کے قریب پہنچ جاؤں جن کی آہ وزاری سے میرا کلیجہ شک ہوا جا رہا تھا وہ صرف میری وجہ سے اس توفانے بلا خیز کے شکار ہوئے تھے میں کبھی سمندر کی سرکش اور بپری ہوئی موجوں کے سامنے سر جھکاتا اور کبھی ان کا سینہ چیرتا آگے بڑھتا رہا آوازوں کا دل خراش شورو گل اور زندگی اور موت کی درد انگیز صدائیں جون جون میرے قریب آ رہی تھی میری رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی دور موجوں کے زیروں بم پر اچھلتے کودتے ناجتے اور چکراتے ہوئے انسانی حیولے نظر آئے میں نے چاروں طرف آنکھے پھار پھار کر نظریں دوڑائیں لیکن جہاز کا کوئی نام و نشان نہ تھا یقیناً اسے بے رہم سمندر نے نکل لیا تھا میرے دل کو دھچکا لگا ناجانے کتنے معصوم بچے عورتیں اور بڑھے جہاز کے ساتھ تہیاب ہو گئے ہوں گے وہ ہیولے بہت دور تھے جنہیں میں قریب سمجھ رہا تھا جب میں آگے بڑھنے کے لیے پر تولتا تو بگڑی ہوئی موجیں مجھے اٹھا کر ادھر ادھر پھینک دیتی میں ایک بار پھر حمد کرتا اور پھر میرے ساتھ موجوں کا یہ شیطانی رقص شروع ہو جاتا خدا کسی کو سمندری توفان سے دوچار نہ کرے یہ موت بڑی سہمناک ہوتی ہے ایک لمحہ زندگی کے امانگ بحال کرتا ہے تو دوسرا لمحہ موت سے قریب کر دیتا ہے کوئی دو گھنٹے تک میں موجوں کے ساتھ ساتھ کلا بازیاں کھاتا رہا ایسا اب شل ہو چکے تھے آہ وہ منحوس کھڑی جب میں نے فلورا سے ایک بار جدا ہونے کے بعد اسے دوسری بار بیراؤت کے ہوتل میں دیکھا تھا فلورا کے حسن کی قربت میں موت پنہا تھی یہ مجھے کیا معلوم تھا اور کسے معلوم ہو سکتا تھا مجھے معلوم ہوتا تو میں اس سے اتنی دور بھاگتا کہ اس کا تصور بھی میرے قریب نہ پھٹک سکتا فلورا کے سہر نے یہ وقت دکھایا تھا وہ سیاہ زبان والی مکرو سورت بڑیا میری نظروں میں گھوم گئی جس نے جارہ کاکا کی ٹوٹی ہوئی کھوپڑی دے کر آسمان کی جانے بھات بلند کیے تھے اور اپنے ویشی دیوتاؤں سے گھریا وزاری کی تھی اور بعد ازاں اپنی زندگی سمندر کے بھینڈ چڑھا دی تھی کاش میں نے اپنے دوست احمد بن طاہر کی بات مان لی ہوتی جس نے بڑے درد اور خلوص سے مشورہ دیا تھا کہ میں اپنا سفر تر کر کے بیروت واپس چلا جاؤں مجھے اپنی لگزشیں بے وقت یاد آ رہی تھی اپنے دامت اور پشتاوے سے کیا ہوتا تھا بلائیں میری منتظر تھی موت تیزی سے میرا تاقب کر رہی تھی انجام کر اس بڑیا کی سیاہ زبان نے کام تمام کر دیا ممکن ہے یہ سرگزشت پڑھنے والے چند حضرات موت کے اتنے قریب گئے ہوں جتنا میں پہنچ گیا تھا وہ میرا کرب سمجھ سکیں گے کتنا وقت اور گزر گیا پتہ نہیں کہ میں سمندر کی گود میں کہاں کہاں ہچکولے کھاتا رہا ان آخری لمحوں میں اپنا ماضی یاد کرنے سے مجھے کچھ سکون ساملا منتشر خیالات تھے کہ امڈے چلے آ رہے تھے گزشتہ دنوں کی ان یادوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زندگی کچھ اور طویل ہو گئی ہے ذہن اسی پراغندہ خیالی میں مشغول تھا اور ہاتھ پاؤں مشینی انداز میں موجوں سے جنگ کرنے میں مصروف تھے کہ موجوں کا ایک ریلہ کسی دیو کامت افریت کا روپ دھار کر مجھے جھنجوڑ کر رکھ گیا کوئی ٹھوس چیز پوری قوت سے میری اوپر آ کر گری اور میری آنکھیں دھندلانے رگیں میں نے بدحواسی کی بنا پر تیرنے کی بجائے غیر اصولی طور پر الٹے سیدھے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیئے میں نے سر پر پڑھنے والی اس ضرب کی شدید عذیت میں غیر شعوری طور پر اپنے ہاتھ کسی یعبی مدد کے لیے اوپر اٹھائے تو میں نیچے کی سمت جانے لگا پھر بہت جلد سوچنے سمجھنے کی قوت ختم ہو گئی جو کچھ یاد رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کچھ یاد نہیں رہا تھا ہر احساس مردہ ہو چکا تھا جابر جیسے شخص کے عصاب جواب دے گئے تھے میرا جسم کسی ٹھوس شیبر پڑا ہوا تھا جب جسم میں کوئی حرکت پیدا ہوئی اور ذہن ان گنودگیوں سے بیدار ہونا شروع ہوا تو کچھ عجیب سا لگا بطن کے اوپری حصے میں تپش تھی زیری حصہ نیم سرد محسوس ہو رہا تھا میں نے سوچا غالباً یہ عرصہ موت ہے روح اور جسم میں شدید کشمکش جاری تھی نسوں کا جال اور ہڈیوں کا پنجر روح کو مقید رکھنے پر وزید تھا اور روح تھی کہ ان خرافات سے آزاد ہو کر اپنی اصل مقام کی طرف کامزن ہوا چاہتی تھی وہ ایک ایسا حساس تھا جہاں فرد شکست قبول کر لیتا ہے مان میرا جسم لڑکتا ہوا کسی گتاز شیئے سے ٹکرایا اور پھر سیدھا ہو گیا اسی لمحے کہیں دور سے آتی ہوئی ایک آواز میرے کانوں میں صدائے بازگشت بن کر گنجی اسے سمندر میں پھینک دینا ہی مناسب ہوگا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو دوسری خوش کا آواز اپری اس کی لاش کا بوجھ کم ہو جانے سے ہمیں کچھ اور تحفظ ملے گا وہ مرا نہیں خدا کے لیے رحم کرو وہ زندہ ہو سکتا ہے ایک نسوانی آواز نے التجا کی وہ اب زندہ نہیں ہو سکتا اس پر موت تاری ہے کسی نے کہا بہرحال ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے ہاں کچھ دیر اور سبر کر لو کسی نے دردمندانہ انداز میں کہا میں نے اس کی نوز دیکھی تھی ابھی اس کے جسم میں زندگی کے حرارت باقی ہے ہو سکتا ہے کہ بچ جائے کوئی موجزہ رونما ہو جائے ڈاکٹر یہ ہسپتال نہیں ہے اس کا نہ خوشگوار بوجھ ہم سب کی موت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے اس آواز میں الجن اور جھنجلاہٹ کے ساتھ سکتی بھی نمائی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے ایک اور آواز میرے ذہن میں نشتر بن کر اترتی چلی گئی اس کا وجود ہمارے لئے خطرناک ہے ٹھہرو کوئی انسانیت سوز فیصلہ کرنے سے پہلے خدا کے لئے کچھ سوچ لو اگر یہ مر گیا تو بھی ہمارے لئے کارامت ثابت ہوگا اہم کو اس کی لاش ہماری زندگیوں کی زمانت بن سکتی ہے ڈاکٹر ایک نسوانی آواز نے احتجاج کیا مگر اس کی آواز ڈاکٹر کے بھاری لہجے تلے دب گئی گوھر سے سنو خاتون ڈاکٹر نے راز درانہ انداز میں کہنا شروع کیا ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا یہ خطرناک سفر کب تک چاری رہے گا کون جانے کبھی خوشکی کا مو دیکھنا نصیب ہو یا نہیں ایسی صورت میں زیادہ دنوں تک زندہ رہنے کے لئے خوراک کا مسئلہ ہمارے لئے بے حد اہم ہے میرے بدنصیب ساتھیوں میری بات سمجھنے کی کوشش کرو جو کچھ میں اس وقت کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے اس کا تصور بھی ہمارے لئے ناقابل برداشت ہو لیکن کل کیا ہونے والا ہے یہاں کون یقین سے کہہ سکتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ ایک دن ہم فاقوں سے تنگ آ کر درندے بن جائیں اور ایک دوسرے پر جھپٹ پڑیں آنے والے لمحے ہمیں بترین صورتحال سے دوچار کر سکتی ہیں کیوں نہ ہم ابھی سے کل کی فکر کریں ایک قرار و انکار حکم اور احتجاج کے یہ مایوس کن لہچے میں بخوبی سن رہا تھا میں اپنی بکھر ہوئی قوت مجتمع کر کے ان انسانیت دشمن لوگوں کے سامنے اپنے وجود کا اثبات ظاہر کرنا چاہتا تھا میں نے کوشش کے بعد کراہ کر انکھیں کھول دیں اطراف میں سراسیمگی سے نظر دوڑائی تو آٹھ نو کساب نوما انسانی چہرے نظر آئی اور مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی کہ اس وقت میں کسی لائف بورٹ میں سوار ہوں یہ کس طرح ممکن ہو گیا مجھے کوئی ہوش نہیں تھا عالم زاف میں بیچارگی ہے میں بیچارگی سے اپنے اوپر جھکے ہوئے سہمے سمٹے سوچوں میں گرک انسانی چہرے دیکھ رہا تھا ان میں سے دو اس جہاز کے خلاصی تھے جو جارہ کاکہ کی مقدس روح کی سہرانہ قوت سے گھر کیاب ہو گیا تھا تیسرا چہرہ ڈاکٹر جواد کا تھا جس سے میری ملاقات تباہ ہو جانے والے بدقسمت جہاز پر میرے دوست احمد بن طاہر نے کرائی تھی ڈاکٹر جواد جہاز پر ڈاکٹر کی حیثیت سے تائنات تھا باقی چہرے شناسہ ضرور تھے لیکن میں ان کے نام نہیں جانتا تھا میں ابھی ان چہروں کو حیرانی و پریشانی سے تک رہا تھا کہ ڈاکٹر جواد میری قریب آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہوا بولا اللہ رب اللہ رب اللہ پالنے والا ہے ڈاکٹر کی زبان سے ہمدردی کے یہ دو لفظ سن کر میری آنکھیں نم ہو گئیں ڈاکٹر نے بدستور مجھے دلاسہ دیتے ہوئے عربی زبان میں کہا خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ ہو مجھے یقین تھا کہ تم بچ جاؤگے ادھر نکاہت اور پیاس کی شدت سے میری حالت دکرمو تھی حلق میں کانٹے پڑھ رہے تھے میں نے ڈاکٹر کے ہمدردانہ روئیے پر اظہار تشکر کرنا چاہا لیکن زبان نے ساتھ نہیں دیا ڈاکٹر نے میرے چہرے سے دلی کیفیت کا اندازہ لگایا تو جلدی سے بولا مایوسی کفر ہے میرے عزیز خدا نے چاہا تو تم جلد صحت مند ہو جاؤگے میں نے اسے رحم طلب نظروں سے دیکھا ڈاکٹر نے بڑی پھلتی دکھائی اس نے میری کمیز کے بٹن کھولے اور سینے پر مالش کرنے لگا مجھے اس عمل سے فرحت ہوئی وہ کچھ دیر تک سینے کی مالش کرتا رہا پھر اس نے میرے ہاتھ اور پاؤں کی مالش کی جس سے میری نکاہت قدرے دور ہو گئی اور زیادہ صاف نظر آنے لگا لیکن بھوک اور پیاس بدستور برقرار تھی میں نے ایک بار پھر اپنے اردگرد کھڑے ہوئے انسانوں پر نظر ڈالی پست کی جانب دیکھا تو آنکھوں کی روشنی تیز ہو گئی وہاں فلورا کھڑی تھی اس کا لباس تار تار تھا اور چہرہ دیشت زدہ تھا فلورا کو اپنے قریب دیکھ کر مجھ پر شادی امرگ کی کیفیت تاری ہو گئی اس کے چہرے کی شوکی افسردگی میں تبدیل ہو چکی تھی اور غزالی آنکھوں میں شرارت کی بجائے مایوسی کا راج تھا بال بکھرے ہوئے تھے اور رکساروں پر زردی چھائی ہوئی تھی اس کیفیت کے باوجود اس کے حسن و جمال میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی اسے دیکھ کر میرا مزمہل جسم کروٹیں بدلنے لگا میں صرف اتنا ہی کہہ سکا فلورا تم جابر اس نے والے ہنہ انداز میں میرا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا اس وقت کوئی بات نہ کرو زندہ رہے تو بہت باتیں ہو جائیں گی تمہیں سکون کی ضرورت ہے قسمت میں جو لکھا تھا پورا ہوا فلورا میں نے کچھ اور کہنا چاہا تو ڈاکٹر نے انگلی کے اشارے سے روک دیا ڈاکٹر جواد ان پریشان کن حالات کی باوجود بڑی تندہی سے اپنے فرائز کی بجا آوری میں مصروف تھا اس کی چارہ گری میں اجاز تھا مالش کرنے کے بعد ڈاکٹر نے اپنی کمیز اتار کر سمندر کے پانے سے بھیگوئی پھر اسے میرے موہ پر نیچوڑ کر میرا چہرہ ساف کرنے لگا پیاس کی شدت نے مجھے بے حال کر رکھا تھا رکھ ساروں پر پانے کے کترے پڑے تو میں نے موہ کھول دیا نمکین پانے نے حلق کے نیچے اتر کر میرے سینے میں آگ لگا دی مجھے اپکائی آنے لگی ڈاکٹر نے جلدی سے میری کنپٹیاں سہلانے شروع کر دیں نامعلوم یہ اس کے ہاتھوں کے دباؤ کا کرشمہ تھا یا کمزوری کا اثر کہ مجھ پر ایک بار پھر گنودگی کا غلبہ ہونے لگا سمندر کی پرشو اور موجوں کی آواز میری سماعت میں بتدریج مدھم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی فلورا کی آگوش میں میری گردن ڈھلک گئی اور میں بے سود ہو گیا اگلے دو روز میں میری حالت موجزانہ طور پر سنبل گئی میں اب خود کو اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح چاکو چوبند محسوس کرنے لگا جو سمندر کی موجوں کے رحم و کرم پر کسی نامعلوم منزل کی طرف جا رہے تھے اس میں بلا شبہ ڈاکٹر جواد اور فلورا کی حسین قربت کے علاوہ میری خود اعتمادی کو بھی بڑا دخل تھا فلورا بھی میری صحت یابی سے بہت خوش تھی لیکن دوسرے افراد کو میری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی ہم سب ایک دوسرے کی صورت دیکھا کرتے تھے باہر کی دنیا کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی تھی ہماری نظریں سمندر پر جمع ہوئی تھی لائف بوٹ اب پر سکون سمندر میں داخل ہو چکی تھی ہماری نظریں ہما وقت موجوں کے اس پار کسی جزیرے کی تلاش میں بھٹکتی رہتی تھی اس کشتی میں گیارہ افراد موت سے فرار کی کوشش میں مبتلا تھے میں تفصیل سے ان کا تعریف کرانا ضروری سمجھتا ہوں ڈاکٹر جواد فلورا اور جہاز کے دو خلاصیوں کے بارے میں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں باقی چھے افراد میں ایک سیاہ فارم حبشی تھا جو قدو کامت اور ڈیل ڈول میں ہم سب سے زیادہ طاقتور نظر آتا تھا وہ کوئی چالیس پنتالیس سال کا خوفزدہ کر دینے والا ایک شخص تھا ہوش میں آنے کے بعد میں نے اسے کسی سے گفتگو کرتے نہیں دیکھا تھا اس کی آنکھیں بے حد چمکیلی تھیں نا جانے کیوں دن میں متعدد بار وہ سورج کی طرف گھوڑنے لگتا تھا اس وقت اس کے موٹے اور بھدے ہونٹ پھڑ پھڑاتے رہتے تھے جب وہ سورج کی جانب سے نظریں ہٹا لیتا تھا تو ہونٹوں کی جنبش رک جاتی دوسرا شخص کمال نامی ایک مصری تاجر تھا وہ ہر وقت کھویا کھویا سا رہتا اس کے کوا خاصے مضبوط تھے اور اس کی عمر یہی کوئی چالیس سال ہوگی ایک دو بار میں نے اسے ڈاکٹر جواد سے گفتگو کرتے دیکھا تھا وہ عام طور پر لائف بورڈ کے درمیان میں بیٹھنے کی کوشش کرتا وہ فلورا پر گاہے گاہے ایک مایوس کو نظر ڈال کر تھنڈی آہیں بھرتا تیسرا مسافر ایک یہودی تھا جو ہم سب سے زیادہ پریشان نظر آتا تھا مجھے نہ جانے کیوں اس سے شدید نفرت تھی بار بار یہ خیال آتا کہ اگر موت ہمارا مقدر ہے تو سب سے پہلے مرنے والا یہی شخص ہوگا اس کا بیشتر وقت نچلا ہونٹ چبانے میں گزرتا تھا فلورا نے مجھے بتایا کہ اسی نے سب سے پہلے مجھے مردہ سمجھ کر میری لاش سمندر میں پھینکنے کا مشورہ دیا تھا چوتھا شخص چوتھا شخص ایک انگریز نوجوان طالبلم جم پارک تھا جو تاتھیلات گزارنے کے راتے سے اپنی والدہ کے پاس ڈرمن جا رہا تھا اس کی والدہ کو کیا معلوم تھا کہ اب وہ بیٹے کا چہرہ مشکل ہی سے دیکھ سکے گی یہودی کی طرح یہ بھی موت کے تصور سے بے حد حراسہ نظر آتا تھا یہ فلورا سے بہت زیادہ دلچسپی لیتا اور بعض اوقات اس سے ایسے سوالات شروع کر دیتا جیسے اسے یہ معلوم ہو کہ ہماری لائف بوٹ کب کنارے لگے گی اور کب ہمیں خوشکی کا مو دیکھنا نصیب ہوگا وہ لمبے قد اور اکہرے جسم کا جازب نظر نوجوان تھا باقی دونوں اشخاص ہنڈی تھے ان میں ایک بڑھا شخص سرنگا داس تھا جو ہندوستان کے مشرقی لاکے بنگال سے تعلق رکھتا تھا یہ شخص مجھے حبشی کی طرح پرسرار نظر آتا تھا سرنگا داس باروب شخصیت کا مالک تھا اور بہت کم گو تھا اس کی زیرے لب مسکراہت میں بڑا دبدبہ تھا وہ دن بھر خلا میں گھورتا رہتا اور کسی عورت کی چھوٹی مورتی سامنے رکھ کر مالا پڑتا رہتا اسے چومتا اور اوپر کی جے میں رکھ لیتا اس کے ساتھ ایک بہت ہی حسین لڑکی سریتہ بھی موجود تھی شرمیلی نازک تیکھے خدو کھال لامبے قد اور کھلتا ہوا گندمی رنگ وہ بہت سہمی ہوئی خاموش خاموش اپنے باپ کے پہلوں میں بیٹھی رہتی تھی وہ ایک ایسی لڑکی تھی جسے بات کرنے کو خود بخود دل چاہے اس کے چہرے پر حزن تقدس اور پاکیزگی تھی وہ ایک ایسا شادہ پھول تھی جو ڈال پر لٹکا ہوا ہو اور کسی ہاتھ نے اسے مس نہ کیا ہو خلاسیوں میں ایک کا نام جعفر اور دوسرے کا شیخ تاہر تھا یہ دونوں ہی پستا قد اور گٹھے ہوئے جسموں کے مالک تھے سمندری سفر میں چونکہ ایک عمر گزر گئی تھی اس لیے وہ دونوں ہم لوگوں کے مقابلے میں نسبتا کم پریشان تھے میں نے ان دونوں کا ہمیشہ قریب قریب اور محتاط دیکھا تھا البتہ ایک بات میں نے خاص طور پر محسوس کی وہ یہ کہ دونوں خلاسی سیاہ فام حبشی کو کینا توز نظروں سے دیکھتے تھے جیسے جہاز کی تباہی کا اس سیاہ فام حبشی سے کوئی گہرہ تعلق رہا ہو سمندر سات روز تک ہماری لائف بورڈ سے آنکھ مچولی کرتا رہا اس عرصے میں ہماری حالت ناگفتہ باہ ہو گئی دھوب کی تمازت اور رات کی خونکی نے ہماری جلد کے رنگ بدل دیئے تھے لباسوں میں ایک عجیب سی بھو بس گئی تھی بھوک اور پیاس کی شدت نے ہوش و ہواس محتل کر رکھے تھے ہر شخص نڈھال تھا بے رہم آسمان سر پر تھا بے رہم سمندر تاہد نظر خرمستیاں کرتا ہوا نظر آتا تھا ہمارے پاس جو تھوڑی بہت غزہ تھی وہ ختم ہو چکی تھی ہلیا جنگلیوں جیسا ہو گیا تھا فلورا کا حسین اور شاداب چہرہ کملا گیا تھا میں اسے دل جوئی کی باتیں کرتا تو وہ ایک پھیکی مسکراہت کے ساتھ سمندر پر نظریں جمع دیتی میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے برداشت اور تحمل کی تلقین کرتا تو وہ گھٹر میں سارک کر ہچکیاں لینے لگتی پاس ہی بیٹھی ہوئی ہندی دوشیزہ فلورا سے زیادہ پریشان تھی ہر شخص بھوک سے تڑپ رہا تھا اپنے اپنے خوش کھلک تر کرنے کے لئے مضرب تھا ہر آدمی اونگ رہا تھا سوائے اس پوری سرار قسم کے سیاہ حبشی کے اس کی آنکھیں کھولی رہتی شروع کی راتیں جاگتے گزر گئیں لیکن آٹھویں رات کا ذکر ہے کہ ہم سب اونگنے لگے ایک کو سوتا دیکھ کر دوسرے کو ترگیب ملی اس وقت میری آنکھ بھی لگ گئی میں فلورا کے قریب اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سو گیا ہندی دوشیزہ بھی فلورا سے لپٹی ہوئی تھی ہوا اس کی سبت ساڑی بار بار اڑا دیتی تھی اب اس نے کچھ اس طرحوں سے باندھ لیا تھا کہ سوتے میں تیز ہوایں اسے چھیڑ خانی سے باز رہنے لگیں کچھ کھٹ کھٹا ہٹ ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی میری چھٹی ہس نے کوئی خطرہ محسوس کر لیا تھا میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سیاہ فام حبشی کو بدستور جاگتا پایا تاریکی میں اس کا حیبتناک چہرہ کچھ زیادہ ہی بھیانک لگ رہا تھا اس وقت اس کی بڑی بڑی خوفناک نظریں یہودی پر جمع ہوئی تھی جو اس کے قریب ہی لائف بارٹر میں پڑا ہوا تھا یہ کوئی ایسے خطرے کی بات نہیں تھی اس کے باوجود میں نہ جانے کیوں پلکوں کی جھری سے سیاہ فام حبشی کی حرکات و سکنات گھورتا رہا کسی اندیشے کے پیشے نظر میرے دل کی حالت غیر ہو گئی میں حبشی کو دیکھتا رہا وہ کچھ دیر تک یہودی کو نفرت سے گھورتا رہا پھر اس نے احتیاط سے دوسرے مسافروں پر نظر ڈالی پھر آہستہ سے اٹھ کر ایک خلاصی کے قریب گیا اور جھک کر کچھ ٹٹولتا رہا وہ جب دوبارہ کھڑا ہوا تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں مجھے شبہ ہوا کہ وہ کہیں میری طرف تو نہیں آ رہا ہے اس کے ہاتھ میں کھلا ہوا خنجر تھا وہ پوری طرح مستاد تھا میں پوری طرح مستاد ہو گیا حبشی نے وہ خنجر خلاصی کی پیٹی سے نکالا تھا خوف سے میرا برا حال تھا مگر وہ میری طرف آنے کی بچائی یہودی کے قریب گیا اور اسے غور سے گھورنے لگا میں چپ چاپ دم سادے پڑا رہا حبشی نے ایک بار پھر سرسری نظروں سے سوتے ہوئے باقی افراد کو دیکھا پھر ایک گھٹنا ٹیک کر یہودی کے سیدھے ہاتھ کی جانب بیٹھ گیا حبشی اب ہر طرف سے بے نیاز تھا اس نے خنجر والا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور الٹے ہاتھ کو پوری قوت کے ساتھ یہودی کے موہ پر رکھ دیا اور آن واحد میں خنجر اس کے سینے میں پیوست کر دیا میری آنکھیں دہشت سے بند ہونے لگیں حبشی یکے بعد دیگرے یہودی پر خنجر کے وار کر رہا تھا اس کا الٹا ہاتھ پوری قوت سے یہودی کے موہ پر جمع ہوا تھا یہودی کا جسم کسی ماہیے بیاب کی طرح تڑپ تڑپ کر ساکیت ہو گیا اس کے بعد میں نے جو منظر دیکھا اس پر شاید ہی یہ سرگزشت پڑھنے والے یقین کریں مگر اس کا تصور آج بھی میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے سیاہ فام حبشی نے یہودی کی ران سے گوشت کا ایک بڑا ٹکڑا کاٹا اور اس طرح کھانے لگا جیسے لزیز روست کھا رہا ہو گوشت کھانے کے ساتھ ساتھ وہ بار بار یہودی کے جسم پر موہ مارتا تھا ایک بار ہلکی سپڑ سپڑ کی آواز اوپری تو میرا جی اُلٹنے لگا آہ وہ درندہ صفت ویشی یہودی کے خون سے اپنی پیاس گچھا رہا تھا آج گھنٹے تک میں بے حصو حرکت پڑا رہا حبشی جب پیڑ پھر کر یہودی کا گوشت کھا چکا تو اس نے ایک لمبی اور کراہت آمیز ڈکار لی خنجر دوبارہ کھلاسی کی پیٹی میں اڑسنے کے بعد اس نے سمندر کے پانی سے موہا دھویا پھر ایک طرف سمٹ کر لیٹ گیا یہ سب کچھ اتنی تیزی اور آسانی سے ہو گیا کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی ایک میں ہی بدنصیب تھا جو درندگی کا یہ انسانیت سوز کھیل دیکھنے کے لیے چاگ رہا تھا اس رات مجھے نیند نہیں آئی میری زندگی کی وہ طویل ترین رات تھی کبھی آنکھ لگ جاتی تو تصور میں یہودی کا پھڑ پھڑاتا جسم اپرتا آنکھ کے کھلی رکھتا تو اس کی خون آلود لاش نظر آتی میرا خیال تھا کہ جب دوسرے بدقسمت مسافر بیدار ہوں گے اور لائف بورٹ پر اپنے ایک ساتھی کی لاش دیکھیں گے تو باز پورس کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اللہ صبح جب وہ بیدار ہوئے تو ایک ثانی کے لیے میں حق کا بکہ رہ گیا انہوں نے کچھ دیر توقف کیا ایک دوسرے کا مو دیکھتے رہے پھر خلاصی شیک طاہر ندیدوں کی طرح لاش پر ٹوٹ پڑا اس کی تقلید دوسرے خلاصی نے کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہندی سرنگا اور سریتا کے سیوا سب لوگ لاش پر ٹوٹ پڑے وہ اس کے جسم کا گوشت نوچ نوچ کر اور کاٹ کاٹ کر جانوروں کی طرح کھانے میں مصروف تھے فلورا بھی وہاں تھی میں نے خود پر جبر کیا لیکن جب اشتہا حد سے بڑی تو میں انسان سے درندہ بن گیا اور جھپٹ کر یہودی کی لاش پر ٹوٹ پڑا اکڑے ہوئے کچھ گوشت کا ٹکڑا جب میں نے پہلی بار دانتوں تلیں دبایا تو میرا جی مطلع گیا مجھے ایک راحت کا شدید احساس ہوا لیکن یہ سب وقتی باتیں تھیں پیٹ بھرنے اور زنگی برقرار رکھنے کی خاطر انسان بڑے سے بڑا گناہ کر گزرتا ہے انسانی گوشت بھی حقیقت رکھتا تھا یہودی کا گوشت کھاتے وقت میں نے ایک بار کنکھیوں سے حبشی کی طرف دیکھا جو ایک بوٹی لیے بڑی دیر سے چبا رہا تھا صرف سرنگا اور سریتا دونوں مو پھیرے الہدہ بیٹھے ہوئے تھے وہ اس درندگی میں شریک نہیں تھے مجھے اس بڑھے اور لڑکی کے زبت اور تحمل پر حیرت ہوئی خلاصی شیخ تاہر نے اسے آواز دی سرنگا مجبوری ہے آؤ اپنے پیٹ کا جہنم بھر دو ورنہ پشتاؤگے بڑھے سرنگا نے جواب میں نفرت سے مو پھیر لیا ہاں ہاں آ جاؤ پھر یہ گوشت بیکار ہو جائے گا نہ جانے کب تک ہمیں بھوکا رہنا پڑے تم نہیں آتے تو لڑکی کو بھیج دو جم نے بڑھے سے کہا تم کتے ہو سرنگا نے حکارت سے کہا میں ایک ماں اسی طرح رہ سکتا ہوں سریتہ میں بھی تم سب سے زیادہ قوت برداشت ہے تم پچتاؤگے ڈاکٹر جواد نے کہا میں مر جانا بہتر سمجھتا ہوں شیخ تاہر نے سرگوشی میں مسکراتے ہوئے ہم سے کہا تو پھر ہم کچھ دن اور زندہ رہ لیں گے بڑھے نے یہ بات نہیں سنی اس نے گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا سریتہ آمادہ نظر آتی تھی مگر وہ بڑھے سرنگا سے کچھ زیادہ ہی خوفزدہ معلوم ہوتی تھی مجھے احساس ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کو پھار کھانا سنگین ترین گناہ ہے لیکن ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا ہماری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا مسلسل فاقوں نے ہمیں درندہ بنا دیا تھا اگر سیاہ فارم حبشی پہل نہ کرتا تو این ممکن تھا کہ یہ لرزہ خیز کام ہم میں سے کسی اور کو بل آخر انجام دینا پڑتا غرض یہ کہ جب ہم میں سے ہر شخص یہودی کے جسم کا گوشت حلق تک تھونس چکا تو تیہ ہوا کہ اس کی لاش کا باقی ماندہ حصہ جو اب ہڈیوں کے پھنجر پر مشتمل رہ گیا تھا سمندری جانوروں کے حوالے کیا جائے یہ مشورہ سب سے پہلے فلورا نے دیا تھا جو شکم سیری کے بعد اب لاش دیکھ کر خوفزدہ ہو رہی تھی ڈاکٹر نے فلورا کے مشورے کی تائید کی اس کا خیال تھا کہ اگر لاش لائف بوٹ پر رہنے دی گئی تو اس کا تافون دوسروں کی بیماری یا کسی وبا کا باعث بن سکتا ہے ہم میں سے ہر شخص اس بات پر متفق ہو گیا لیکن پوری سرار قاتل اور سیاہ فام حبشی نے اس وقت بھی خاموشی اختیار کر رکھی تھی اس کی نظریں اب بھی یہودی کے بھیانک چہرے اور ادھرہ ہوئے جسم پر مرکوز تھی ڈاکٹر نے جب ایک خلاصی کی مدد سے یہودی کی لاش اٹھانی چاہی تو وہ پوری سرار حبشی جو آٹھ روز تک اپنی زبان کو تالو سے چپکائے رہنے پر قادر تھا چپنا رہ سکا اس نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں ڈاکٹر کو مخاطب کیا ڈاکٹر لاش کو سمندر میں مت پھینکو یہ ہمارے لئے کارامت ثابت ہوگی ہر شخص کو حبشی کے بولنے پر تاجب ہوا اور سب کی نگاہیں اس کے چہرے کے جانے بھٹھ گئیں ڈاکٹر نے وجہ دریافت کی تو حبشی نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں پھر کچھ بدبودانے کے بعد خوفناک انداز میں ڈاکٹر سے بولا ابھی وجہ مت پوچھو سورج کو سر پر آنے دو پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ اس بدبخت کی لاش ہمارے لئے کتنی قیمتی ہے مجھے ایک موقع دو جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو خاموش رہو ڈاکٹر نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنے شانے اچھ گئے اور لاش کو دوبارہ لائف بوٹ میں چھوڑ دیا حبشی سے کسی نے پھر کوئی سوال نہیں کیا میری طرح شاید سبھی اس سے خائف تھے فلورا مجھ سے چمٹی ہوئی تھی حبشی نے نظریں سمندر کی طرف گھومائیں تو اس نے بہت آہستہ سے سرگوشی گی جابر مجھے یہ حبشی کوئی بہت خطرناک آدمی لگتا ہے مگر اس کا وجود ہمارے لئے اعتماد کا باعث ہے شاید یہ ہماری کوئی مدد کر سکے مدد وہ کیسے میں نے آہستگی سے مسکرا کر پوچھا اس کے آنکھوں کو گوھر سے دیکھو ان میں ساہرانہ جمک ہے ساری دوپہر کو سورج سے آنکھیں لڑاتا ہے میں نے ڈربین کا سفر کئی بار کیا ہے افریقی جادوگروں کے بارے میں میں نے بہت کچھ معلوم کیا ہے تم نہیں جانتے وہ بڑی پرسرار قوتوں کے مالک ہوتے ہیں اس زمانے میں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن افریقہ میں جگہ جگہ اس کا چرچہ ہے یہ حبشی بھی کوئی جادوگر معلوم ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لئے کوئی بات نممکن نہیں ہوتی کیا تم نے گوھر نہیں کیا کہ وہ گزشتہ سخت دنوں میں ایک لمحے بھی فکر مند نظر نہیں آیا فلورا نے کہا فلورا کی باتوں نے میرے خدشات کو ہوا دی افریقہ کی گھنی اور تاریخ بستیوں کے اثرار کے متعلق سنا ہی سنا تھا کہ ان لوگوں کی دنیا ہی عجیب ہے وہ ساری دنیا کے لوگوں سے مختلف ہیں ان کے عقیدوں رسم و رواج کی بنیاد توہمات پر ہے سنا تھا کہ ان کے کارٹے کا کوئی منتر نہیں ہوتا جہاز کے اندوہناک حادثے اور فلورا کی زبانی تاریخ افریقہ کے پورے سار واقعات سن کر میں ڈاماڈول ہو گیا اور توہم کے ریلے میں بہ گیا ہم دونوں اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ گرانڈیل حبشی نے ایک دم پلٹ کر خونخار انداز میں فلورا کی جانب نگاہیں اٹھائیں فلورا نے وہ تمام باتیں اتنی آج تک کی تھی کہ ان کا حبشی کے کانوں تک پہنچنا محال تھا لیکن اس کی وحشت دیکھ کر اندازہ ہوا تھا کہ اس نے ہماری ساری باتیں سننی ہیں فلورا میری طرف متوجہ تھی اس لئے وہ حبشی کی خوفناک نظریں نہ دیکھ سکی چند رمہوں تک وہ اسی طرح آنکھیں ٹکائے بیٹھا رہا پھر اس کی نگاہوں کی دہشت کسی طرح کم ہوئی اس نے نفرت بھرے انداز میں مجھے مخاطب کیا اپنی عورت کو سمجھاؤ میں شہرت پسند نہیں کرتا مقدس دیوتا کی نظریں دل کا حال بھی پڑھ لیتی ہیں اپنی عورت کو خاموش رہنی کے حدایت کرو حبشی کی بات سن کر میں حیرت زد رہ گیا میں ہر اعتبار سے ایک مکمل عرب نظر آتا تھا مجھے حیرت ہی کی جہاز پر میری اسے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی پھر اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ میں ٹوٹی پوٹی افریقی زبان بول سکتا ہوں یقیناً فلورا کا خیال درست تھا میں نے اسے عدب سے جواب دیا سی کا آبی گاما سو بارو لینہ سی ون میں اپنی عورت کو سمجھا دوں گا تم مطمئن رہو جابر فلورا نے سہمتے ہوئے پوچھا یہ تم سے کیا کہہ رہا تھا تم اس کے بارے میں کچھ مت پوچھو زبان بند رکھو جو کچھ تم کہتی ہو اسے معلوم ہو جاتا ہے اس کے کان بہت بڑے ہیں کوئی اور بات کرو میں نے اسے سمجھایا فلورا نے گھی گیا کر حبشی کی سمت دیکھا پھر کسی ڈر سے نظریں جھکا لیں میں نے اسے دوسری باتوں میں لگا لیا ہم سب کو اس بات کا انتظار تھا کہ سورج سر پر آئے تو حبشی کو ٹوٹولا جائے چنانچہ جیسے سورج بلند ہوتا جاتا تھا ہمارا اس طرح بڑھتا جاتا تھا جب سورج چہار سمت چھا گیا اور اس کی کرنے جسم میں چوبنے لگیں تو ڈاکٹر نے حبشی کو مخاطب کیا اس کا لہجہ بڑا نرم تھا میرے دوست اب لاش کے بارے میں تمہارا کیا ارادہ ہے حبشی نے ایک نظر آگ اگلتے ہوئے سورج پر ڈالی پھر اپنی جگہ سے اٹھا جہاز کے ایک خلاصے کی جانب اشارہ کر کے اس نے خنجر مانگا پھر یہودی کی لاش کے نزدیک بیٹھ کر بڑی چابک دستی سے اس کی آنکھیں نکالنے لگا اس کا یہ عمل بڑا جارہانہ تھا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اسے کام میں مہارت حاصل ہو ہم سب کی نظریں اس کے چہرے پر جمع ہوئی تھیں ہڈیوں کے ہلکے کے اندر دھنسی ہوئی بے جان آنکھیں آہستہ آہستہ باہر آ رہی تھیں ڈاکٹر جواد بڑی توجہ سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا یک لکت وہ ویشتناک انداز میں چھلایا یہ ظلم ہے درندگی ہے تم سب ویشی اور پاگل ہو گئے ہو پھر اس سے قبل کہ ہم دخل دیتے کہ ڈاکٹر جواد کو نا جانے کیا ہوا اس نے چیتے کسی پھرتی سے ہبشی پر چھلانگ لگا دی ہبشی لڑ کھڑایا مگر دوسرے ہی لمحے اس کی بھرپور لات ڈاکٹر کے پیٹ پر پڑی تو وہ تل ملا کر لائف بورٹ کے درمیان میں گرا دوبارہ سنبھل کر کھڑا ہوا لیکن حملہ کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اس کے قدم رک گئے جیسے کسی نادیدہ قوت نے اسے جکل دیا ہو ہبشی نے اکھڑ لہجے میں جواب دیا مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہبشی سے کچھ اور پوچھوں یا اٹھ کر ڈاکٹر کی نفس دیکھوں کسی میں جورت نہیں تھی سب دم بخود تھے ہبشی نے یہودی کی دونوں آنکھیں نکال کر خنجر کھلاسی کی طرف پھینک دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا دونوں بے جان آنکھوں کو اس نے اپنی دونوں ہتھیلیوں پر رکھا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے اپنی زبان میں بڑھ بڑھانے لگا اس کی آواز لمحہ بلمحہ بھیانک ہوتی جارہی تھی نظریں سورج پر جمعی ہوئی تھی وحشت کے آثار جب اس کے چہرے پر گہرے ہو گئے تو اس نے اچانک دونوں آنکھوں کو سمندر میں پھینکا اور گھٹر نے ٹیک کر اپنا سر لائف بورٹ سے ٹکرانے لگا وہ کسی عبادت میں مصروف تھا دیکھتے ہی دیکھتے تو فانی ہواوں کے جھکڑ چلنے لگے اور کشتی بری طرح ڈولنے لگی پھر یہ ہوا کہ لائف بورٹ کا رخ ہوا نے مور دیا لمحہ میں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ہم کسی جوار بھٹا کی زد میں آگئے ہوں فلورا مجھ سے اور سریتہ فلورا سے لپٹی ہوئی تھی میں نے ان دونوں کو پناہ دی تھی بڑھا سرنگا بڑی دلچسپی اور انہماک سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا تو فانی ہواوں نے خسو خاشاک کے مائند لائف بورٹ کو اڑھانا شروع کر دیا ہبشی کی عبادت کا عجیب و غریب عمل جاری تھا لائف بورٹ کے تمام مسافر ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے اچانک سیاہ فام ہبشی نے اپنی عبادت ختم کی اس کی آنکھیں سرک ہو گئی تھیں اس نے شولہ بار نظروں سے سورج کو دیکھا اور پھر پرسکون ہو کر بیٹھ گیا کچھ دیر تک خاموشی رہی پھر میں نے حمد کر کے اس سے پوچھا ڈاکٹر ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے تو فانی ہوائیں لائف بورٹ کو گرک کر دیں گی نہیں ہبشی بڑے اطماع سے بولا میں نے اسے یہودی کی آنکھیں بھینٹ کر دی ہیں دیفتہ ہماری رہبری کریں گے ہم جلد ہی کسی قریبی جزیرے تک پہنچ جائیں گے میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا لیکن میں نے دیکھا ہندی بڑھا سرنگا مسکرا رہا تھا اور افریقی کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا